الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی افضل رسول وخاتم الانبیاء ارسلو بالحق بشیرا و نذیرا وداعیا الى اللہ بیذنه وصراجا منیرا وصلا اللہ دعالا علیه وعلا آلہ وصحابی وازواجه وزریاته وآل بیته وبارک وسلم وسلم تسلیما کسیرا کسیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّدُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ حَسَنًا فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ خُوْزًا مَظِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ دروش ریفر لے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ عَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ عَمِيدٌ مَّجِيدٌ بہاریں ہی بہاریں چار سویں کون آیا ہے عرب کے اجیڑ گلشن کو معطر کر دکھایا ہے ہسیں ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا خدا نے ایسا لاسانی ہسیں مکڑا بنایا ہے تیرا روزہ نرالہ عرش آزم سے بھی عالی ہے جہاں صدیق اور فاروق کو تُو نے سولایا ہے نہائیت ہی واجب الاحترام میرے بزرگو عزیزو دوستو سب سے پہلے تو حضرتِ اقدس قاری محمد رفیق صاحب قاسمی دامت بفیوزوہم جو عرصہ دراز سے آپ کے ہاں اللہ کے دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں ان کی زندگی کے جوانی کے لمحات اور بھڑاپے کے جو گزر رہے ہیں روشنطہ بندہ ستاروں کی ماندہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے دعوت دی ان کے بچوں نے اور پہلے تو میں ان کی جو پہلے والے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے آج پہلی مردبہ یہاں آنا ہوا سب سے پہلے تو تمام علاقے والوں کو جو جو اس اللہ کے گھر سے وابستہ ہے مبارک بات دوں گا کہ جتنا تم نے اللہ کا گھر خوبصورت یہاں بنایا اس سے کہیں درجہ اللہ نے جنت میں بنا دیا ہے بناے گا نہیں بنا دیا ہے جب نئی سوسائٹی کٹتی ہے نیا ٹون کٹتا ہے تو چار پانچ گھر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کو جانے والا راستہ بڑا دشوار ہوتا ہے سیوری سینگیس کا انتظام ڈویلپنگ کا کام روڈوں کا پختہ نہ ہونا پھر جب روڈ بن جاتے ہیں تو پھر گھر کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے تو ان کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے جنت میں اللہ نے گھر تو مومنین کا بنایا لیکن جو جانے والا راستہ ہے نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ نا ہموار ہے میرے بارے اب ہم نے ڈویلپنگ کرنا ہے اس رستے کو ہم نے ہموار کرنا ہے نمازوں کے سجدے سے روزے جیسے فریضے سے صدقات خیرات سے اچھی بات سے پات مبارک زندگی سے حضور کی سنت مبارک کو زندہ کرنے سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے یہ اس کا مٹریل ہے اب کوئی بندے کو عادت ہی خاردار تاروں پر اور کانٹوں پر چلنے کی ہو اپنے پاؤں زخمی کرانا چاہے تو اس کا قصور ہے ہمارا کوئی قصور نہیں جو نیکی اور برائی اس وقت سیم سیم چل رہی برا برائی اور فساد زمین پر برپا ہے یہ آسمانوں سے نہیں تمہارے کرتوط جو میرے آپ کے ہاتھ کے چل رہے ہیں دعوت اور یہاں بیٹھنے والا کہتا جی حکومت نے کی چوہتر سال سے حکومتی نظام چلا ہوا ہے ہماری زندگی کے فیصلے سام آباد میں ہوتے ہیں ہر پیچھے آباد یہ دنیا ماشاءاللہ کہاں کہاں سے لوگ آئیں آباد ہیں بزار آباد گلی آباد مائے بہن اس وقت بیٹھی ہوئی یہ آباد ہے یہ آباد ہے کہ نہیں یہ بند تو پورا وجود بیکار یہ چل رہا ہے یہ خون سے چل رہا ہے جو پورے وجود کو پمپنگ دے رہا ہے یہ آباد اس کو آنکھیں بند کر کے طرف دیکھنا آباد ہے اللہ اللہ کی وعدہ آرہی اپنا دھیان دل کی طرف دل کا دھیان اللہ کی طرف اگر تو دل قابل استعمال ہے اس کی بیٹری چارج ہے اللہ کی محبت زنا کے اڈوں پر بھی اللہ کا خوف شراب جو اے اڈے پہ بھی اللہ کا خوف سمجھو بیٹری چارج ہے اگر اللہ کے گھر میں اللہ کا خوف رہے یہ سمجھو بیٹری بلکل ختم ہو چکے اتنی سی بات ہے سمجھتے سمجھتے داعت گھز گئے یہ سمجھتے سمجھتے ڈاڑیوں سے فید ہو گئی یہ سمجھتے سمجھتے آنکھیں بے نور ہوتی جا رہی ہیں ماں کے گود میں جس وقت آنکھ آ کر کھولی اس وقت موت والی گاڑی کی ڈرائیونگ اسرائیل علیہ السلام نے کرنی شروع کر دی ایک سانس کم ہوئی دوسرا علیہ دوسری تیسرا علیہ تیسری کم ہوئی چوتھا علیہ چوتھی ایک سال زندگی گزر کی تو ایک سال کم ہوگئے کرتے کرتے اب یہ عمر آگئی جب ہم چلیں یہاں شیشہ مالی سے تو ایرو آتے رہے گاڑ کے ادھر ہے نوئی کے ادھر ہے آگے پسرور یہ ایرو بنتے رہے یوٹرن لیں ایسے جائیں ایسے جائیں ایسے جائیں منزل یہ تھی نوجوانوں سے حرص کرو منزل یہ تھی یوں یوں چلتے آئے منزل نہیں منزل موت جتنے جتنے یوٹرن کے ایرو کے نشان بنتے آئیں گے تیر کے نشان سمجھو منزل قریب ہے اب نشان کیا ہے آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا ہے پہلا نشان دوسرا کانوں نے اونچا سو ناچور کر دیا تھا تیسرا نشان زبان میں لکنت آگئی بچے سگی بچے اب میں نے تیری سمجھ نہیں آن دی یہ اور موت کے قریب ہوگئے منزل قریب ہاتھوں میراشہ آگیا چوتھا نشان آگیا بغیر سہارے ڈنڈے کے چل نہیں سکتا پانچ ماں نشان آخری جہاں ستاپ ہوگا نا تو بچ طرف پڑا ہوگا پانی کی طرف دیکھ کے ہی آنکھوں سے پانی آئے گا بچے کہیں کہ پانی بھی نہ ہے روٹی کھا رہی ہے اب منہ بلا ہوا معلوم وہ آخری ستاپ اس کا آگیا ہے اللہ اکبر اس کے بعد جب منظر شروع ہوگا آنکھیں بند کیا کرو پیارو بہت عجیب سی گفتگو اللہ کروا رہے ہیں آنکھیں بند کیا کرو روزانہ اس کے بعد کا منظر یہ ہے موت کا مراقبہ عشاء کے بعد جب بستر پہ لیٹو آنکھیں بند یہ میری بیوی نے کہا اٹھو جی صبح ہوگئی تو بھی ان کو اٹھے آجے اٹھے آجے اٹھے کیوں نہیں میری بیوی نے چیخ مہاری کہنے لگے اببا اٹھتا نہیں اور عشید رفیق ادھر آو جلدی آو اے سکینہ ربینہ جلدی آو تھاٹے پہ انہوں کی ہوگا اٹھتا نہیں میری بیوی کھلائے گی میرے بچے ابو 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 کریں میرے بھائی میرے بہن میں رشتہ دار سارے آئے پھر ڈیکٹر کو بلائے جائے انہوں نے کہا بڑی دیر ہو گئی پھر ہاتھ پیر باندھے جائیں گے یہ مراقبہ کرو پھر ہاتھ پیر باندھے جائیں گے ایسی گرتن فرشتہ مروڑے گا میرا پشاب اور میرا پخانہ ہی نکل جائے حدیث پاک میں آیا حضور نے فرمایا جب فرشتہ انسان کو دبوشتہ ہے اتنا خون سارے انسان کا خوشک ہو جاتا ہے دماغ کی وینوں سے لے کر پیروں کے نا خون تک ساری کی ساری محترم و مکرم دوستو حضور کو ڈیمیج پھٹ جاتے ہیں میرے اعلانات ہو رہے میرے رشتہ دار آ رہے میرے آنکھیں بند مراقبہ اوہ میری بچی آئی نہ اسے بھرکے کا پتہ نہ جوتے کا پتہ نہ بیگ کا پتہ آتے ہیں میری چھاتی پھگئے ہیں ابو ابو میرے اتنا نظار کرنا ہے وہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے مجھے ننگا لٹا دیا میرے کپڑے اتا رہے گئے مجھے سنجا کر آیا گیا میری پوٹی پشاب والی جگہ کو دھویا گیا میرے پانی ڈالا گیا مجھے کروٹیں بدلہ ہی جا رہی ہیں پھر نہ روح کانوں میں روح دی جا رہی ہے پھر کافور کو لگایا جا رہا ہے پھر کفر میں لٹا پہنا کر پھر میرے گھر والوں کے سامنے آؤ آخری جزار کر لو اوہ میری بچی بھوش ہو گئی میرا بیٹا دیوار کے سہارے کھڑا میری بیوی نے لال چوڑیاں توڑ دی مراقبہ چار آدمی آئے یہ کیا ہوا سگا دوست تھا سگا یار کہنا کہا چھتی کرو چھتی کرو جلدی کرو یا جلدی کرو لوکی آگے نے سگی پھوپیاں سگے تائے سگے مات سڑ اور شامن سڑنوں کا ڈینی ملنی ٹیم تک کرو ٹیم تک تفیر کرو یہ میرا جنازہ اٹھا اور گھر کے اندر جو بچوں نے چیخ کے دکھایا یہ میرے ساتھ ہوگا پھر مجھے قبرستان میں لے جائیں گے دنیا کی بے وفائی مجھے اس وقت ہاں ایک اور کا پھر میرے سگی کہیں گے چلو جی منجی اگے کرو مولی صاحب آؤ جی پیچھے سے کوئی چاہنے والا کہ ٹھہر جو یا ٹھہر جو دو میں ٹھہر جو موہ بے کھن دےو موہ بے کھن دےو پھر ایک اور آواز کہ اوہ وضو لوکی کر رہے ہیں پھر ایک آواز اور لگے گی مرنے والے کے ورسا کی طرف سے پیغام ہے مرہوم نے زندگی میں اس کسی سے کچھ لیا ہو اور کسی کا بکایا ہو اس کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم دینے کے لئے تیار ہیں پرشتے نے چگھاڑ ماری ہاں نمازیں باقی ہیں روزیں باقی ہیں زکاة باقی ہیں بیوی کے حقوق باقی ہیں بچوں کے حقوق باقی ہیں دے 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 اس نے ہاتھ کھڑے کیے اس نے کہا ڈالر پونڈ دے سکتا ہوں اپنے باپ کا یہ حق میں نہیں دے سکتا سکتا ہوں